تو جی ایس ٹی آپ پر بھروسہ کیسے کریں گے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے بی جے پی نے پانچ کلو کہا اپریل دو ہزار بیس سے لگتار پانچ کلو ان آج مل رہا ہے اب آپ کہتے ہیں ہم دس دیں گے آپ کے نیتہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم کیا گیا ہوں کیوں دیں ہم تو آٹا دیں گے پر بھروسہ کیوں کریں گا کوئی درشکہ حسن دین جی آپ کو درشکہ واؤک کو اور کو پینلس کو تین باتیں ہیں پہلی بات بھارتی جنتہ پارٹی جہاں آمیس شاہ کہہ رہے ہیں وہ یہ چناب جیت چکے ہیں وہ انٹریو پہ انٹریو دے رہے ہیں اور دوسری طرف انٹریو پہ انٹریو پہ انٹریو پہ دھانمتری جی بھی دے رہے ہیں آپ کو نہیں دیا لیکن جن کو دے رہے ہیں ان کے سامنے رو رہے ہیں مطلب اگر آپ کو دے دیتے تو پھر کیا کرتے وہ تو سوچنی والی بات ہے جو پترکاروں کو انٹریو دے رہے ہیں جہاں پر سوٹ بول questions آتے ہیں وہاں پہ دھانمتری رونے لگتے ہیں کیوں رو رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنتہ کا وشواس ان کے اوپر سے اٹھ رہا ہے کس کا وشواس اٹھا ہے بھلے ہی وہ اپنے speech پہ کہہ دے گی اڈانی امبانی بورے میں ٹیمپو پہ پیسہ کالا دھندے رہا ہے لیکن اصلی جو وشواس اٹھا ہے وہ اٹھائے دیش کے گریبوں کا دیش کے عام جنتہ کا دیش کے یوواؤں کا دیش کی بیٹیوں کا دیش کے کسانوں کا دیش کے یواؤں کو بنانے کے بجائے نربھر بنا رہے ہیں آشرت کر رہے ہیں کہ پانچ کلو آنات سے ہی کام چل نہیں رہا چلیے ہم دس دے دیں گے ڈال روٹی کھاؤ اور پربو کے گنگاؤ نہیں مستر ہو جو بھارتی جنتہ موڈی جی موڈی جی کے نترت میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دس سال میں تیرہ ہزار کروڑ کا چندہ بٹوڑا میڈیا کی انہیں ریپورٹ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسی ہزار کروڑ جمع ہوا جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ کاریالوں میں لگا ان کے ابھیانوں میں لگا یہ پیسہ اس لئے ملا کہ یہ پونجی پتیوں کو پوشت کر رہے تھے دیش کے عام آدمیوں اور گریبوں کو اور کمزور کر رہے تھے جس کے آکڑے ہر طرف ہیں کہ کس طریقے سے دیش میں مدیہ مر گریب ہوا ہے گیرنٹی کرنی پڑے گی آپ کو دیش کے گریب پریواروں میں مہیلاؤں کو ایک لاکھ روپے گیرنٹی کرنا پڑے گا اس میں آپ کو جاتی ہے جنگنہ کر کے جاننا پڑے گا کہ کس کے پاس افسروں بھی کمی ہے یہ ساری باتیں کر رہے تھے آپ گنشام لیکن جو فری راشن کا پٹ جوڑ دیا کیا یہ ٹائمنگ جو میں نے بولا اپنے شروعاتی سمبودن میں ٹائمنگ is of a sense in politics کیا تھوڑا آپ کو یہ لگنے لگا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے جس میں دلت آتے ہیں آتی پچھڑے آتے ہیں وہ تھوڑا آپ کی طرف آتے دکھ رہے ہیں کہ چلیے اب یہ بھی دے دیتے ہیں ساتھ میں پہلے یاد نہیں آئی اب یاد کیوں آئی اس چناہ میں بھارتی جنتہ پارٹی اور ڈی اے کے لئے کیا سب سے بڑا درباگ یہ ہے کہ مودی جی اکیلے چناہ لڑ رہے ہیں اور وہ جنتہ کے میں آپ سے سواد پہنچھ رہا ہوں آپ بی جے پی کی بات کرنے لگے ابھی کیوں نے آدھ آئی ارے بھائی یہ انس اپریل سے پہلے بتا دیتے ہیں میں بتا رہا ہوں اس کا جواب دے رہا ہوں اسی کا جواب دے رہا ہوں دوسری طرف تمام راج نتک دل ان کے نیتہ جنتہ کے بیچ میں جا کر کے جنتہ کی آواز بن کے لڑ رہے ہیں تو جب جنتہ کے بیچ سے کوئی ڈیمانڈ آتی ہے اور جب ہمارے مدوں پر جنتہ کا وشواس جگتا ہے تو جنتہ ہمیں اور بھی بات بتاتی ہے اور یہ جنتہ بھی مانگ پر اب یہ گھوشنا بھی کی گئی ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے